بچے اور بچوں کو بھار ہمیں پاکستان کھلکھائیں کھڑکنے کے لیے ابھی اور قربانی درمیں کتائی کرنا ہوگی ہمارے حوصلے بلند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی دینی ہوگی ہمارے حوصلے بلند ہیں یہ بات قدیعظم محمد علی جناع نے اکتوبر 1947 میں کہی تھی اور یہ بات آج بھی بلکل سچ ہے کہ از 70 سال گزرنے کے باوجود ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں اور پاکستان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی طوار ہیں ناظرین آج ہم آپ کو اس پرگرام میں دکھائیں گے کہ ان حالات کے باوجود پاکستانی کیا سوجتے ہیں اور وہ کیسے رہ رہے ہیں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آ جائے جہاں پہ پاکستانیوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہو تو ایک لمحہ ضائع کیے بنا سارے پاکستانی ایک دم متحد ہو جاتے ہیں لوگ مشکل کے وقت میں کھٹے ہو جاتے ہیں لہذا لہذا بھی ہو تو مشکل کے وقت میں کھٹے ہو جاتے ہیں ایک طرح ایسے ایسے ہرہ کے پہ دے ری ہیں کھٹے ہو سحول کے کام کا کھٹے ہوئی خدا دوہزار بھی دے رہے ہیں ایسے ہرہ کے پہ دے رہی ہیں وگا بہت گی بہت تو وہاں پر جب وہ پرچنگو جو کرتے ہیں پراسیداب نے دیکھوا ہوگا وہاں کو ہمیں بڑا پراؤڈ بیلتے ہیں ہم پاکستانی ہیں آنگن میں سجائے بیٹھے سرج چندہ ترہ چلو بات لے ہم زندگی ذرا آج یوں کر لے کہو کیا خیال دے یوت میں بھی جذبہ ہے سب کچھ ہے اب حالات اگر ایسے ہیں تو اللہم یا اچھا ٹائم بھی لائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی ہوئی ہے میرے جو نیوی جنرشن ہماری آرے جو سٹڑی کر رہی ہے پوری اور کیا پوری تو لگ دی نہیں کہا کچھ رہا ہے ایک دوسرے سے پیار بہت کرتے ہیں محبت بہت کرتے ہیں کسیدہ فیمیلی جو پڑی پڑی ڈالکیز ہیں محبت بہت کرتے ہیں ہمیش سے دنیا چلتی ہے محبت بہت کرتے ہیں آپ اگر سوڈج لینڈ بگرہ کو کہتے ہیں کہ آ جاتا ہے کہ ہی مرے خیال پر پاکستان میں اسے کافی بہتر جگہیں موجود ہیں پاکستان میں ہر پور پور امید ہے کہ آج جیسا وقت بھی ہے اچھا وقت بھی آئے گا لوگ اپنا جینا مرنا پاکستان کے نام کر بیٹھے ہیں ہر پاکستانی کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور ہر پاکستانی پاکستان کے لیے دل و جان سے قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان بچے اور بچوں کو بہت